اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے آج ہم بنائیں گے میٹھی ٹکیاں بہت آسان اور ازی طریقے سے تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں میٹھی ٹکیوں کے لیے ہم نے چینی کو پیس لینا ہے اور جو تعداد میں بتاؤں گی وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک کپ ایسا لے لینا ہے کپ یا پیالی جس سے آپ اس کو اچھی طرح سے نام لیں میں نے یہ کپ لے لیا ہے اس میں یہ دیکھیں دو کپ اگر ہم میدہ لیں گے یہ ہی ایک کپ ہم نے چینی ڈالنی ہے اس میں ٹک ہے یہ چینی میں نے پیس لی تھی یہ ایک کپ چینی ہے جو میں نے پیس لی تھی اب یہ ایک کپ جو ہم نے دو کپ یہ لیا تھا سوجی کو اچھی طرح سے چھان لیں کیونکہ سوجیوں میں موسم بارش کا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹی سی کیڑے آ جاتے ہیں جس سے سنڈی بھی کہا جاتا ہے یہ ہم نے لینا ہے آدھا کپ آدھا کپ ہم نے اس میں باریک سوجی وہ شامل کرنا ہے دو چمچ کھانے کے بھر کے تیل اچھا تیل کو بھی ساف کر لینا ہے یہ دو چمچ سفید تیل چاہے تو اس میں آپ کوکونٹ کا پاوڈر سے ملتا برادہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ جب تک چیزیں میکس ہو رہی ہیں آپ میرے چینل پہ لائک اور سبکرائب کریں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے اچھا اس کے لئے آپ نے گھی اس میں ڈالنا ہے آدھی پیالی میں ڈھین ہوں گی جتنا اس میں شامل ہو سکے ایک کم سارا گھیل نہیں ڈال دینا آپ میں اس طرح سے کیونکہ آئل سے یہ اچھا نہیں اچھی نہیں بنیں گی یعنی خستہ خستہ سے نہیں ہوگی اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کریں یہ جھی کو تھوڑا تھوڑا سا مسل لیا اب اس میں ڈالیں گے یہ کوکونٹ پیساوہ جو ہوتا ہے اس کو ڈال دیا تین چمہ جتنا میں نے اس میں شامل کیا جب کوکونٹ ڈالیں گے اس ٹائم پہ آکے ہم اسے اچھی طرح سے یہ ہتھیلیوں کی مدد سے اس طرح سے اس کو مکس کریں پھر یہ دیکھئے گا بلکل یہ جان ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ بلکل تیار ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم اس میں نیم گرم دودھ ڈالیں گے یہ نیم گرم دودھ میں نے لے لیا دو کپ جتنا اب اسے ایک دم نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا ڈال کر آپ نے اس کو مکس کرنا دیکھیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سوڑ ڈال ہے یہ مکس ہو گیا تو اس کو سائٹ پہ کر دیا یہ اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دیا اچھے طرح یہ دیکھیں یہ اچھے طرح سے ہم نے اب اس طرح سے کرتے تھے اس کو اچھے طرح مسال ہے یہ جو ہم نے گھیڑ ڈالا تھا اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل برطن کے ساتھ نہیں تھالی کے ساتھ نہیں چپکا آپ نے اسے سخت ہی گھونڈنا ہے نرم نے اب آپ نے اس کو گھونڈ لینا اچھی طرح سے گھونڈ کے آپ اس کو 15 سے 20 منٹ کے لئے رکھ دیں پھر اس کی ٹکیں اچھی بنیں گے اچھے طرح سے اچھے طرح یہ دیکھیں میرے ہاتھوں سے بھی اتر گئے جیسے بھی لگا ہوں ہم اس کی برطن میں اس کو بند کر کے اب یہ آٹا بلکل تیار ہے ہم نے اس میں سے اس طرح سے سارے کو نکال لیں یا برطن میں ہی رہنے دیں اس طرح سے بڑا بڑا پیڑا اس کا بنا لینا ہے اس کا پیڑا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے چاہے تو ایک بڑا بڑی سے روٹی بیل لیں چاہے اس طرح سے کر کر کے لیکن یہ تھوڑی موٹی ٹکیاں ہوتی ہیں بلکل بھارت میں ہشکہ ہشکہ جس کو کہتے ہیں ہشکہ ڈال لیا ہاتھ سے یا رولنگ پین کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیل لینا ہے یہ دیکھتے ہیں اس میں چینی ہوتی ہے اور چپکنے کا ہوتا ہے اس لئے بڑے آرام آرام سے آپ نے کرنا ہے اس طرح سے اس کو گول گول کاٹ لینا ہے سانچا ہو تو سانچے سے کٹ لیں ورنہ گلاس سے بھی یہ دیکھیں گول گول بن جاتے ہیں اس طرح سے بنا کر آپ رکھتے جائے اور جب آئل گرم ہو تو زیادہ تیز آئل میں نہیں ڈالنا اور یہ جو باقی بچے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے اس کو دوسرے پیڑے کے ساتھ ہم شامل کر لیں گے اسے گرم ہوگی ہے اس کو ذرا سا چیک کر لیں اس طرح سے ذرا سا آٹا ڈال کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ٹکی آپ کو کھا کر بڑے آرام سے ڈالیں تاکہ چھیٹے نہ پڑے آئے کہ آپ کو بہت خستہ سی بنتی ہیں یہ ٹکیاں گولڈن ہو گئی ہیں اس کو آپ نے بارے بارے اس طرح سے نکال لیں چھوٹے چھوٹے کی مدر سے نکال لیں یا اسٹینر کی مدر سے نکال لیں اس طرح یہ ہمارے میتھی ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں آپ اسے میتھی ٹکیاں یا کونڈے اب جیسے آنے والے ہیں تو یہ کونڈوں میں بھی بنائی جاتی ہیں کھیر کے ساتھ سٹو کر سکتے ہیں بہت ایزی اور آسان ہے آپ لوگ ضروری سے ٹرائے کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک دے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند رہا ہے تو میرے چینل پر لائک اور سبکرائب ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی